مہارات شکنی انپر وزیراعلا اور انسی پی سربراہ کی بیزدتی کرنے جبکہ کنگنا رناوت کے خلاف ممبئی کا محافظہ پاکستان مغبوضہ کشمیر سے کرنے پر مارات شکنی کا نوٹس منظور کیا گیا ہے اس تجویز پر اسمبلی میں کافی ہنگامہ بھی ہوا جس کے سبب اسمبلی کی کاروائی تین مرتبہ دس منٹ اور دو مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کرنی پڑی آخر کار ڈیپٹی اسپیکر نے تجویز منظور کر لی اور ضروری کاروائی کا یقین بھی دلایا ہے لگاتار تین دن کی پوشتاش کے بعد منگل کو نارکوٹیکس کنٹرل بیورو نے اداکارہ ریاہ چکرورتی کو منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار میں ملویس ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا لیکن حیرت انگیس طور پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسے عدالت کے سامنے پیش کرتے وقت نسی بی نے اداکارہ کو ریمانڈ میں لینے سے انکار کر دیا جس کے بعد کورٹ نے اسے چودہ دن کی عدالتی تحویل میں پھیج دیا چارشنبے کی صبح ریاہ کو بائیکالا جیل سے لائے گا نسی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاہ نے ڈرکس مانگوانے کے لیے پیسے دیئے تھے لیکن ڈرکس لینے کی بات نہیں خوبولی ادھر سوشل میڈیا پر کئی بولی ووڈ سیلیبریٹیز ریاہ کے سپورٹ میں آگے آ رہے ہیں وہ ریاہ کے لیے جسٹس کی مانگ کر رہے ہیں ریاہ اور باقیوں کی گواہی کے بعد اب نسی بی پچیز بولی ووڈ سیلیبریٹیز پر بھی ڈرکس معاملے میں شکنجہ کسنے والی ہے ٹیمیلناڈو حکومن نے غریبوں کو فائدہ پہنچانے والی پردھان منطری کسان یوجنا میں ایک بڑے گھٹالے کا انکشاف کیا ہے ٹیمیلناڈو حکومن نے پایا کہ ایک سو دس کور روپے سے زیادہ کی ادائیگی دھوکہ دہی کے ساتھ آن لائن واپس لی گئی یہ سب کچھ سرکاری عوضہ داروں اور کچھ مقامی سیاستدانوں کی مدد سے وا ٹیمیلناڈو کے پرنسپل سیکریٹری گگندیپ سنگھ بیدی نے کہا کہ اگست میں بہت سارے لوگوں کو ڈرامائی انداز میں اس اسکیم میں شامل کیا گیا تھا تحقیقہ سے معلوم ہوا ہے کہ محکومہ زیراد کے عوضہ داروں نے آن لائن درخواست کی منظوری کا نظام استعمال کیا تھا اور متدد مستفید افراد کو غیر خانونی طور پر جوڑا تھا پرنسپل سیکریٹری گگندیپ سنگھ بیدی نے بتایا کہ ذریع سکیموں سے وابستہ اسی افسران اور ملازمین کو برخواست کر دیا گیا ہے اور چونتیس افسران کو موتل کر دیا گیا ہے فلم ادھا گرہ کنگنا راناوت مہارشتہ حکومت کے ساتھ جاری زبانی جنگ کے درمیان آج ممبئی پہنچ رہی ہے چاشنبے کی صبح وہ منڈی سے اپنے آبائی گھر سے روانہ ہو گئی اور چندگر سے ممبئی کے لیے ایک پرواز کے ذریعے نکلی ہے کنگنا ممبئی پہنچنے سے پہلے کنی سینہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ممبئی ائرپورٹ پر موجود ہوئیں گے اور کنی فوج یہاں کنگنا کا استقبال اور حفاظت کے لیے تیار ہیں ممبئی پہنچنے کے لیڈر سوہ راجپال آمبو نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ ممبئی میں کنگنا راناوت کی حفاظت کے لیے کنی سینہ تیار ہے اگر روک سکے تو روک لو مولک وبا کرونا وائرس کا خیر ہندوستان میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ونووت ہزار سات سو چھے نئے کرونا کیسز سامنے آئے اور ایک ہزار اکسو پنرہ لوگ اس کی تاب نہ لاکر فوت ہو چکے ہیں وزارت صحت کی جانب سے چارشنوے کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کیسز کے کل تعداد تریالیس لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکی ہے دہلی کانگریس کے نائیب صدر سمیت کارکنان کے ساتھ پولیس دیعتی پر دہلی کانگریس صدر چودری انیل کمان نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پر امن تریخی سے صفائی ملازمین کے مطالبات اٹھا رہی ہے جو بی جے پی کو ناغوار گزر رہا ہے اس لئے وہ پولیس کو ہتیار بنا کر امن مظاہرین کے آواز دباری ہے وزارت صحت و خانداری بہبود نے اکیس سپٹیمبر سے نوی تا باروین جماعتوں کے آغاز کی اجازت دی ہے تاہم کہا گیا ہے کہ یہ جماعتیں رضاکارانہ بنیادوں پر ہوگی وزارت نے اسکولز میں ان جماعتوں کے لئے رہنوائنا ہدایت جاری کی ہے وزارت صحت کی گائیڈ لائنز کے مطابق طلبہ ایک دوسرے کی نوٹ بک پینسل پین پانی کی بوٹلوں کا استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ اسیملی اور کھیل کود کی سرگرموں پر بھی پابندی ہوگی آن لائن تعلیم کے لئے طلبہ کی حوصلہ افضائی کی جائے گی اور غیر علامتی افراد کو ہی اسکول میں داخلے کی اجازت ہوگی والدین کی جانب سے تحریدی رضا مندی لازمی ہوگی سپریم گوٹ نے ایک درخواست گزار کی سرزنیش کی جس نے مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کرتے ہوئے پیٹول کی خیمتوں میں روزانہ اضافے کو چیلنج کیا تھا جسٹیس آریف نیرمن نوین سنہا اور اندرہ بنردی پر مشتمل بنچ نے درخواست گزار کو واننگ دی کہ اگر وہ اپنی درخواست مفاد عامہ میں دلائل پر اسرار کرے گا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا درخواست گزار ایڈوکیٹ شاہ جی کوئن نے برینچ میں موقع اختیار کیا کہ ادالت کا یہ نختر نظر ہے تو وہ اپنی درخواست واپس لے لیں گے سپریم گوٹ نے کہا ہے کہ صحافی امیش دیوگن کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے سے مطالق اس کے عبوری احکامات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ اس معاملے کی اگلی سماعت نہیں ہوگی ادالت امیش دیوگن کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی جس میں انہوں نے صوفی سنت حضرت خواجہ مہین الدین چشتی کے خلاف استعمال کیے گئے نازبہ الفاظ پر ملک بھر میں ان کے خلاف درج فائی آرز کو برخواست کرنے اور کاروائی پر حکم التبا دینے کے خواہش کی تھی جسٹس اے ایم کھنولکر جسٹس دینیش مہشوری اور جسٹس سنجیو کھنہ پر مستمیل سیرکنی بینچ نے بتایا کہ اس معاملے کی سماعت 21 سپٹمبر کو ہوگی اس لئے جب تک مخدمے کی سماعت نہیں ہوتی تب تک ان کے خلاف کاروائی پر عدالت کی جانب سے لگائی گئی عبوری روک برخدار رہے گی وزیراعظم نیندر موڈی نے کہا کہ نہ صرف ہندوستانی اشیاء بلکہ ہندوستان کی آواز بھی عالمی توجہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے موڈی نے کہا کہ معاشرے کا پڑھا لکھا تبخہ اور مصنیف سماج کے گائیڈ اور ٹیچرز ہیں وہ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جائپور میں پیٹریکہ گیٹ کے اس ٹیتا کے موقع پر خطاب کر رہے تھے موڈی نے کہا کہ جدوجہد آدادی کے دوران ہر بڑی شخصیت تصنیف سے جڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ کتابیں اور مصنیف سیکھنے کے عمل میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اس منفرید گیٹ کو اخباروں کے پتریکہ گروپ نے جائپور میں جوہلال نہنو پارک پر تعمیر کیا ہے وزرعظم نے اس موقع پر گروپ کے چیئرمن کی تحریر کردہ دو کتابوں کا اجراف ہی کیا وزرعظم نے کہا کہ ہندوستان کے میڈیا کو بھی اب عالمی سطح پر اپنا مقام بنانا چاہیے کیونکہ ہر بین الخوامی ادارے میں ہندوستان کی موجودگی کافی مضبور ہندوستانی حکومت نے گوشتہ ہفتے چین کی جن ایک سو اٹھارہ موبائل ایپس اور گیمز پر پابندی لگائی تھی ان میں پب جی بھی شامل تھا تہام پب جی کارپریشن نے ایک بیان جاری کرتے میں بتایا کہ پب جی کا اب کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ اپنی چینی کمپنی ہے پب جی کوریا کی گیمنگ کمپنی ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان میں اب وہ کی مدد حاصل نہیں کر رہی ہے اس پابندی کی وجہ سے ٹیسٹین کمپنی کو تقریباً چونتی سرب ڈالر کا نقصانوہ ہے کمپنی نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وہ ہندوستان میں صورتحال سے واقف ہے اور حکومت کی تشویش کے مطابق اخدامات کو اولین ترجیح دے رہی ہے امکان ہے کہ مرکزی حکومت تبدیلی کی پیش نظر پب جی پر سے امتنا برخواست کرے گی توقع ہے کہ پب جی اب ہندوستان میں اپنا گیم کا کنٹرول جیو کو سوپنے والی ہے جو کہ ہندوستان کا ایک تیز رفتار ترقی کرنے والا کارپوریٹ ادارہ ہے بینگلو شہر کی پولیس کی جانب سے منشیات کے مبینہ الزامات کی تحقیقات کو اس سطح دینے کے بعد ایک اور اداکارہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ حکومت نے بتایا کہ خانون کی خامیوں کو دور کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی کسی بہانے سے اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے سینٹرل کرائم برانچ میں جو کارناٹک فلم انڈسٹری میں منشیات کے استعمال کی تحقیقات کر دی ہے اداکارہ سنجنہ گلورانی کو گرفتار کر لیا اندرہ نگر میں واقعہ ان کی رہائشگاہ پر دھاوا کیا گیا شیف سینہ نے اپنے رکنے راجی سبہ سنجے راوت کو پارٹی کا ترجمان عالی مخرر کیا ہے راوت شیف سینہ کے ترجمان سامنا کے ایکزیکٹیو ایڈیٹر بھی ہیں مجلی سے تیاد المسلمین کے لیڈر اور اورنگاباد کے رکنے پارلیمنٹ امتیاز جلک اور کئی پارٹی کارکنوں پر شہر کے ویدان نگر میں احتجاج کرنے پر مخدمہ درج کیا گیا ہے ایک دن پہلے خستہ حال شرکوں پر رکنے پارلیمنٹ نے اپنے پارٹی ارکان کے ساتھ مظاہرہ کیا تھا جس کے بعد ان کے خلاف مخدمہ درج کیا گیا ہے شیف نشنل کنناٹک بی ایس یزیروپا نے بینگلور شہر میں ایک فلائی اوور کا افتتہ کرتے ہوئے اسے ہندو توان نظریات کے بانی ویر ساورکر سے محسوم کیا اگر سے اپوزیشن کاؤنگریس اور جی ڈی ایس نے اس کی مخالفت کی بینگلور بلدیا کی جانب سے میجر سندیپ کرشنن روڈ پر بالاہنکہ کے مقام پر یہ چار سو میٹر طویل فلائی اوور تعمیر کیا گیا ہے شیف نشنل نے افتتہ کے بعد کہا کہ ساورکر نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی پوری زندگی خوربان کر دی اس لیے اس بریج کو ایک عظیم محبت وطن سے محسوم کیا گیا ہے بولیوڈ اداکارہ کھنگنا ناناوت کو وائی پلس کیٹیگری کی سیکریٹی فراہم کیا جانے کے بعد تیرن ملک کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ محبت وطن نے سخت تنخید کرتے ہوئے آخر بولیوڈ اداکارہ کو کن بنیادوں پر یہ سیکریٹی فراہم کی جاری ہے سوال کیا محبت وطن نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آبادی کے لحاظ سے پولیس اہلکاروں کی کمی ہے وائی پلس زمرے میں بولیوڈ اداکاروں کی سیکریٹی کو کس طرح ترجیح دی جا سکتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک لاکھ کی آبادی پر محض 133 پولیس اہلکار ہیں ہندوستان 71 ممالک کی فیریت میں آخری پانچ میں آتا ہے ایسے میں وزیرا داخلہ کو بتانا چاہیے کہ بولیوڈ اداکارہ کو سیکریٹی دینے کا کیا جواز ہے ریاست اتر پردیش نے اب لاکڈاؤن کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیرا اللہ اتر پردیش یوگی عدیتی نات نے اس تعلق سے جو ہدایتیں دی ہیں ان کے مطابق اب صرف کانٹنمنٹ زونز میں مرکزی حکمت کے احکامات کے مطابق اقتصادی اور دیگر پابندیاں رہے گی تاہم باقی تمام علاقوں میں اب کسی بھی طرح کا لاکڈاؤن نہیں ہوگا وزیرا اللہ یوگی عدیتی نات نے کرونا مخالف جنگ کے لیے تشکیل دی گئی گیارہ ٹیموں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے دوران افسران کو ہدایت دی کہ ہفتہ وار لاکڈاؤن کا سلسلہ بھی ختم کیا جائے اور بازاروں دکانوں ہوترل ریسٹوران سمیت باقی اداروں اور تنصیبات میں کوئیٹ سے خبز جیسی سرگریوں کے لیے پلاننگ کریں انہوں نے صاف کہا کہ عوام کو موجودہ صورتحال میں روز مردہ کے کاموں میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کا مناسب بندوبست کیا جائے مشہور شاعر منور رانہ کی دو لڑکیوں کو گھر پر نظر بن کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اتر پردیش کی یوگی عدیتی نات حکومت کے خلاف احتجاج کی اپیل کی تھی منور رانہ کی بیٹیوں سمیان رانہ اور کزما پروین نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ چیف نشٹر کے بنگلے کے خریب جمع ہو جائیں اور تھالیاں اور برتن بجائیں تاکہ ان کے آواز سنی جائے خیسر باغ علاقے کے سلور ہائٹس اپارٹمنٹ کے باہر پولیس کی بڑی تعداد دیکھی گئی اسی عمارت میں منور رانہ کی لڑکیاں رہتی ہیں پولیس ترجمان نے بتایا کہ لکنوں میں چونکہ دفعہ 144 نافی سے کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں دی جا سکتی ویسے تو دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں بچے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مگر کتاب اللہ کو مکمل طور پر یاد کرنے کے لیے باز آخات کئی برس بھی لگ جاتے ہیں لیکن فلسطین سے تعلق رکھنے والی ایک پندرہ سالہ تقویہ تائین یعزاز اندرون چھ ماہ میں حاصل کیا ہے اس نے یہ عظیم کارنامہ کرونا وائرس کی وبا کے پیچھے نظر لاغڈان کے دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاصل کیا ہے اس نے گھر میں رہتے ہوئے لاغڈان کی مدت سے فائدہ اٹھایا اور حال ہی میں مکمل قرآن کو حفظ کرنے میں کامیابی حاصل کی حفظ قرآن کے لیے بعض اوقات پانچ سال سے زیادہ کا وقت لگتا ہے لیکن یہ اس تقویہ تائین نے تمام تر مشکلات کے باوجود یہ عظیم عزاز صرف چھ ماہ میں حاصل کیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ کارونا کے ازداد میں علاقائی ممالک کے طور پر ترکی اور ایران کامیاب ہوں گے اردگان نے ایوان سدارت میں ترکی ایران آلہ سطحی تعاون کانسل کے چھٹے اجلاس خطاب کے دوران اس بات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے بہامی ایک جہتی کا ساتھ دیا تو اس وبا کا خاتمہ پوری انسانیت کے لیے یقین میں بدل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس وبا سے نجات کے لیے اپنے شعب سہت کو جدید بنانے کے لیے شب و روز جدوجہد کر رہے ہیں اور دوسری جانی معیشت کی بہتری کے لیے بھی مصروف ہیں انشاءاللہ یقین ہے کہ ایران اور ترکی دونوں اس وبا سے جلد ہی نجات پا لیں گے تلنگانہ خانون ساز اسیملی میں متفقہ خرارداد منظور کرتے ہوئے سابق وزیراعظم پی وی نرسی ماراو کو بھارت رتن عزاز دیے جانے مرکز سے درخواست کی گئی چیف نشٹر کے چندر شکرہوں نے خرارداد پیش کی جسے تمام جماعتوں کی تائید سے منظور کر لیا گیا لوگ سبا کے مجویزہ اجلاس میں نرسی ماراو کو بھارت رتن کے اعلان کا مطالبہ کیا مرکز سے مطالبہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں پی وی نرسی ماراو کا مجسمہ نصب کیا جائے اور ہیدراباد سینٹرل یونیورسٹی کو ان کے نام سے محصوم کیا جائے چیف نشٹر کی خواہش پر اسپیکر اسیملی پوچارام سنیواس ریڈی نے اسیملی میں نرسی ماراو کے فورٹریٹ کی تنصیب سے اتفاق کیا خرارداد پیش کرتے ہوئے چیف نشٹر کیسی آر نے ملک کے لیے نرسی ماراو کی خدمات کو خلاج اقیدت پیش کیا اور کہا کہ معاشی اسلاحات کا سہرہ نرسی ماراو کے اثر جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہوا ہے حکومت زلگانہ کی جانب سے ریاست میں نئے ریوینیو خانین کے نفاظ کے لیے تا حکم ثانی جائدادوں کے ریسٹیشن پر آئیت کی گئی پابندی سے حکومت کو روزانہ تیویس کور کا نقصان برداشت کھننا پڑا ہے ریاستی حکومت کے جانب سے گوشتامہ ہے کہ آواخر میں غیر منظورہ لیاؤٹس اور بغیر اجازت تعمیر کی گئی عمارتوں کے ریسٹیشن پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور اس وقت ریسٹیشن کے عمل سے ریاستی حکومت کو روزانہ خرید چالیس کور کی آمدنی حاصل ہو رہی تھی اور غیر منظورہ لیاؤٹس اور بغیر اجازت تعمیر کی گئے مکانات کے ریسٹیشن پر پابندی آئیت کی جانے کے بعد حکومت کو ریشٹیشن سے حاصل ہونے والی آمدنی گھٹ کر 23 سکور ہو گئی جو کہ منظورہ لیاؤٹس اور پلارٹس کے علاوہ اجازت ناموں کے ساتھ تعمیر کی گئی جائداتوں کو فروخت سے ہو رہی تھی لیکن اب ریاستی حکومت کی جانب سے نئے خوانین کی منظوری اور نفاس کے علاوہ ویلیج روینی آفیسر کے عدوں کی برخواستگی اور تحصیل دار پر ریشٹیشن کے اختیارات حوالے کرنے کے اقدامات کے لیے تمام جائداتوں کے ریشٹیشن کو بند کر بیا گیا ہے جس کے سبب ریاستی حکومت کو روزانہ 23 سکور کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے مشورہ دیا ہے کہ عثمانیہ ہسپیٹل کی موجودہ عمارت کے خدیم ہونے کی صورت میں متصل کھلی آرازی پر نئی عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے عثمانیہ ہسپیٹل کی موجودہ عمارت کے انہدام اور نئی عمارت کی تعمیر کے مسئلے پر داخل کردہ درخواست کیا سامات کی گئی اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے ہسپیٹل کا گوگل میپ اور پلٹ لی آؤٹ کی کاپی عدالت میں داخل کی درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وہ گوگل میپ اور لی آؤٹ کا جائزہ لینے کے بعد اپنے دلائل پیش کریں گے ہائی کورٹ نے اتفاق کرتے ہوئے آئندہ سامات 24 سپٹمبر کو مخاطر کی ہے تلگانا خاند ساز اسیمبلی و کانسل میں حکومت کی جانب سے آنجانی وزیراعظم پی وی نرسی ماراو کو بھارت تردن ایوارٹ کی سفارش کے لیے خراردات کی منظوری کی کاروائی کا کلین مجلس تیاد المسلمین نے بائیکارٹ کیا اسیمبلی و کانسل کا اجلاس صرف سفارتی خراردات کے لیے منظور کیا گیا تھا جس کا مجلس نے بائیکارٹ کیا احمد پاشا خادری مطعمت عبومی مجلس و رکنے اسیمبلی یا خودفورے نے کہا ترجمان مجلس بچاؤ تحریک احمد اللہ خان خالد نے مسلم تنظیموں اور یونائٹیڈ مسلم فورم کے ذمہ داروں سے اپیل کی کہ ووٹ کم از کم اب ٹی آر ایس کے حقیقی چہرے کو پہچانے جس کی حکومت نے پی وی نرسی ماراو کو بھارت تن دینے کی خراردات پیش کی ہے احمد اللہ خان خالد نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یونائٹیڈ مسلم فورم کو اب اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسی فورم اور اس کے ذمہ داروں نے اسیمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں ٹی آر ایس کو ووٹ دینے کی اپیل کی دی اب اسی تائید کے بل پر ٹی آر ایس حکومت بابری مجید کی شہادت کے ذمہ دار پی وی نرسی ماراو کو عزاز دے رہی ہے سابق وزیر اور سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے تلگانہ اسیمبلی میں سابق وزیراعظم پی وی نرسی ماراو کو بھارت رتن عزاز کے حق میں خراردات کے مجلس کی جانب سے بائیک آٹ کو مزاقہ قیس خرار دیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مجلس کو پی وی نرسی ماراو کے مسئلے پر اپنے دوہریں موقف کو تبدیل کرنا چاہیے ایوان سے غیر حاضر رہ کر اسے بائیک آٹ کے طور پر ایوان میں پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجلس کے ارکان ایوان کی کاروائی میں حصہ لیتے اور خراردات پر اپنی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے واک آٹ کرتے یہی خانم ساز ایڈاروں کا طریقہ کار ہے محمد علی شبی نے کہا کہ مجلس نے مسلمانوں کو گمرا کرنے کے لیے بائیک آٹ کا ڈراما کیا جبکہ ایوان کی کاروائی سے غیر حاضر رہ کر خراردات کے متفقہ منظوری کی راہ موار کی مجلس نے اپنی غیر حاضری کے ذریعہ حکومت کو خراردات کی منظوری میں مدد کی جبکہ اسیملی کے باہر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی نے خراردات کی مخالفت کی